موسیقی نمسکار ساتھ سے سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں ہندی بیارکرن وساہی تیسے پچاس مہتپن پرشن لے کر آئے ہیں آج پھر سے ڈیارہ سو بیس پرشن ابھی تک ہم کر چکے ہیں ساتھیوں اور اس ویڈیو کے بعد ہم ڈیارہ سو ستر پرشن کر لیں گے اس ویڈیو میں جتنے پرشن ہن کو ملا کر ڈیارہ سو ستر پرشن ہمارے ہو جائیں گے بھاگ پچیس سار آپ کے سامنے ہم پرستد کریں گے ساتھیوں اور آپ بھی اپنے صحیح اتر کتنے ہوئے ہوں گے وہ ساتھ میں نوڈ ڈاؤن کرتے جائے گا اور ویڈیو ساتھیوں کے انت میں ہمیں اپنا سکور جتنے بھی آپ کے انکھ بنتے ہیں ہمیں جرور بتائے گا پچاس پرشن ہوں گے ساتھیوں چلیئے شروع کرتے ہیں ساتھیوں پرشن پرشن مالا ہمارے پاس پہلا پرشن اور آج ساتھیوں جیادہ تر جب پرشن ہوں گے وہ بیاکرن سے ہوں گے پہلا پرشن ہے ناہی پراغ ناہی مدر مدو ناہی کاس ہکال علی کلی سوون دیو آگے کون حوال تو بہاری کی پنگتی ہے یہ اس میں بتانا کون سا لنکار ہے روپک بشے شوکتی انیوکتی اور عطی شوکتی بہاری کی پنگتیاں ہیں جب وہ جائے سنگھ راجہ کی ادھین رہا کرتے تھے جائے پور میں اور جو راجہ ہے اپنی ایک نب جوپتی بول سکتے ہیں کشورا بستہ میں ہی تھی وہ جوپتی جس کے پیار میں دن رات مغرم رہتے تھے جائے سنگھ اور تب ہی بہاری نے جب پنگتی اپنے راجہ کو بجوائی تھی لکھ کر اب نوکروں سے سیبکوں کے مادیم سے راجہ تک پہنچائی پھر راجہ نے جب اس پنگتی کو پڑا تب بھی محل سے باہر آئے اور صبح میں بھی آنے لگے تو ایک پرکار کا میسیج تھا آئے گی چلو میسیج تو رہنے دیجئے پہلے بتائیے کون سا لنکار بلکل سی اوپشن ساتھیو بلکل ساتھیو انیوکتی اس میں لنکار ہے اوکے انیوکتی لنکار ہے ساتھیو اس میں اور جہاں اپ رستوت کی بجائے پرستوت کا بودھ ہو رہا ہو ٹھیک ہے وہاں پر انیوکتی لنکار ٹھیک ہے اور پرستوت یہاں پر جائے تھا بات تو یہاں پر فول کی ہو رہی تھی ٹھیک ہے کہ فول کی بات ہو رہی تھی ابھی تجھے فول نہیں بنا ہے ابھی یہ کلی ہے فول نہیں بنا ہے ابھی سے تم اس کے اردگرد گھوم رہے ہو ٹھیک ہے جب یہ فول بن جائے گا تو مطلب تمہارا کیا حال ہوگا تو مطلب بھائی نبجوبتی کے لیے یہ پنکتی کہی گئی تھی تو اب پرستوت کا بودھ ہو رہا ہے پرستوت کے بجائے ٹھیک آگے چلتے ہیں ساتھیو تیسرا option very good ساتھیو دوسرے پر چلتے ہیں ہمارے پاس دوسرا پرشن ہے اتم کا ویلوم شبد کیا ہے نکرشت بکرت ادھم یا کیرتی جلدی بتائی ساتھیو اتم کا ویلوم بتانا ہے کیا ہوگا جی ساتھیو بہت سے ادھم واف کرے گا ادھم ادھم جو ہے اتم کا بلوم ہے تیسرا پرشن ہے ساتھیو آپ کے سامنے عادت سے اکھڑ سبحاب سے فکڑ کس قوی کا اپنام ہے سور ملہ سورداز کبیر تلسی جارس خان شیگر بتائیے ساتھیو کون سا ہوتا صحیح ہونے والا ہے عادت سے اکھڑ اکھڑ سبحاب سے فکڑ کس قوی کا اپنام ہے سور کبیر تلسی داس جارس خان جی ہاں بلکل تیسرے ایک جو صحیح اتر ہے وہ ہے کبیر آگے چلتے ہیں ہمارے چطورت پرشن پر سورپرثم ہندی میں پتراتمک پروریدی کا پروڑتن کس نے کیا جو انہوں نے پتراتمک پتر بغیرہ جیسے سے لکھے جاتے ہیں اس شیلی سے انہوں نے رچناؤں کا پروڑتن کیا کون سے تھے ڈاکٹر گوپال رائے پانڈے ویچن شرماؤگر بے چین شرماؤگر بے چین شرماؤگر چندی پرساد جلد بتائیں پتراتمک پروڑیدی پروڑیدی پتراتمک پروڑیدی ساتھیو پانڈے بے چین شرماؤگر بے چین لکھ دیئے دوسرا اپشن جہاں پر جن کا آیا ہے اتر کے روپ میں بلکل صحیح آگے چلتے ہیں ساتھیو پانچ بے پرشن پر ہمارے تو جہاں پر ہے ایک پنگتی کبیرہ سوئی پیر ہے جے جانے پر پیر جے پر پیر نہ جانائی سو کافر بے پیر پرستود پنگتیوں میں کون سا لنکہ رہ ساتھی جلدی بتائیں کبیرہ سوئی پیر ہے جے جانے پر پیر جے پر پیر نہ جانائی سو کافر بے پیر تو یہ کہاں کون سا لنکہ رہ ہے یا مک روپ پنگتی یا سلیش جلدی بتائیں بتائیں ساتھیں بلکل ا اپشن یا مک اپشن بلکل صحیح ساتھی بہری گود آگے چلتے ہیں اوکے ساتھیو تو ہمارا جو اتر ہے پاچھوئے کا وہ ہے پہلا کبیرہ سوئی پیر ہے جہاں پر کبیر نے کہا ہے کہ وہی پیر ہے جو دوسروں کی دکھ تکلیف کو جانتا ہے جو دوسروں کی دکھ تکلیف کو نہیں جانتا ہے وہ بے پیر ہے ٹھیک ہے تو مطلب وہ کافیر ہے برا بیقتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ساتھیو آگے ساتھیو پیر کے ایک سیدک ارت جہاں پر جو وہ لے کر ہر بار جب پیر کا پر جوگ ہوا اس کا ارت الگ نکلتا ہے ساتھیو یہاں پر شہٹھا پرشن ہے نیمن میں آپا دان کارک کی بیوکتی کیا ہے آپا دان کارک ہوتا ہے نا کرتان کرم کو کرن سی کے دوارہ آگے کیا اسی طرح آپا دان کا جو چین ہے وہ بتانا ہے نے کو کے لئے یا سے جلدی بتائیں بلکل صحیح دی اوپشن ادھا رائیٹ انسر ساتھیو ویری گوڈ ٹھیک ہیں سی دی اوپشن والے ویری گوڈ آپا دان سی ایسے کرن کارک میں بھی سیہ ہوتا ہے لیکن وہ سمبند قائم کرتا ہے آپادون کا سیہ جو ہے وہ الگاں پیدا کرتا ہے آگے چلتے ساتھ پر پرشن پر میتھیلی کا وکاس کس ابھرنس شہ ہوا ہے سورسینی ابھرنس، ماغدی ابھرنس، ارد ماغدی ابھرنس یا مہاراستری ابھرنس شکر بتانا ہے ساتھیو کون سا ہونے والا سہی میتھیلی کا آہ وکاس میتھیلی بھاشا ہماری ایسٹا منسوچی جس میں بائیس بھاشاؤں کو ادھکاری کروپ سے سبکارے کیا گیا ہے میں کل بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں میتھیلی بھی ان میں سے ایک ہے تو کس ابھرنس سے مانا جاتا ہے اس کا بکاس شکر بتائیے یہ بلکل سہی ساتھیو ماغدی ابھرنس ماغدی ابھرنس اس سے تین بھاشایں اتپن ہوئی تین بھاشاوں کا بھر بھا ہوا پہلی تھی بھوجپوری دوسری ہے میتھیلی تیسری ہے مگ ہی بیہار کی ہیں جو تینو ہی اور ماغدی وہیں پر ہم کہتے ہیں وہیں پر تھی زیادہ آگے چلتے ہیں ساتھیو ہمارے آٹھوے پرشن پر آج کے نیمل لکھت میں سے کون سی بولی پوروی ہندی کے نہیں ہے جہے تو پتا ہونا چاہے پوروی ہندی کی جو بولی نہیں ہے جہے پرپیٹ ہو گیا پرشن ایک پرکار سے ہم کہا سکتے ہیں پیشلی شرنکلا میں بھی آیا ہے جہے کوئی بات نہیں آپ کی پھر سے تیاری ہو جائے گی اچھی طریقے سے عبدی بھگھیلی ستیس گڑی جمالوی جلدی بتائیں جو بلکل صحیح بہت صحیح ساتھیو آٹھوے کا ہمارے پاس ڈی اوپشن ہے آگے چلتے ساتھ نوے پرشن پر پرشن ہے برج بولی کا پریو کہاں ہوتا ہے برج بولی یہاں پر برج بھاشا نہیں ہے برج بھاشا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اس کا پریوگ نہیں ہو رہا ہے مطرہ بغیرہ میں ہوتا ہے برج بھاشا کا لیکن ابھی یہاں پر بتائیے کہ برج بولی کا پریوگ کہاں ہوتا ہے بیہار برج شیطر اوڑیسا یا بنگال شیگر بتائیں ساتھیو کون سا صحیح لگ رہا ہے آپ کو مطر جہاں جی ساتھیو بلکل ڈی آفنج درائی ڈانسر ساتھیو بنگال ٹھیک ہے وہ بنگال اور بیہار کے کچھ شیطر میں بھی برج بولی کا پریوگ ہوتا ہے اس بھاشا کا ابھی جو برج بولی ہے کیا ساتھیو جے تین بھاشاں کے مشرن سے بنی ہیں پہلی ہے میتھیلی ٹھیک ہے ایک تین بھانگلا بھاشا ہے نا تو لیکن جو برج بولی تھوڑا سا الگ ہے میتھیلی پلس بانگلا اوکی میتھیلی پلس بانگلا اور پلس ابھٹ کر دیجئے ٹھیک ہے اوکے ساتھیو تجھے دھیان رکھنا آپ نے ابھٹ وکاس تھوڑا سا مشرن اور یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ابھٹ سے اس کا وکاس مانے برج بولی کا تو بھی کوئی اتشیوکتی نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن میتھیلی اور بانگلا کے دہرے مشرن سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا وکاس ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن پریوگ اس کا دکتر بنگال میں ہوتا ہے اور بحار میں بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے ساتھیو یاد رکھنا ہے آپ نے اور اس کو جدی پوچھ لے جائے کہ کہاں سے بھکست ہوئی تو ابھٹ سے ہوئی ہے لیکن دو بھاشاں کا مشرن اس میں بھرپور ماترہ میں ملتا ہے وہ ہے میتھیلی اور بانگلا کے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دسوے پرشن پر کیا ہے ساتھیو دسوے پرشن دھیان سے دیکھے گا اپ بھرنش شبد کا پریوگ سرپرثم کس نے کیا اپ بھرنش شبد کا پریوگ سرپرثم کس نے کیا یہ ہے پرشن کا اتر جاننا بہتو انبارے ہو جاتا ہے ساتھیو جلدی بتائیے بھرت بھرت مونی یا پتنجلی ابھی پتنجلی سناؤ گا آپ نے یہ جوگ گروہ تھے آگے راشیک ہے یا بھاما پتنجلی کا مہا بھاشیہ بہت زیادہ امپورٹن پسطک مانی آتی ہے شبد اور ارث کے بارے بہت کچھ لکھا انہوں نے با جی ساتھیو بہت صحیح پتنجلی پتنجلی اب بھرنش شبد کا پریوگ بھتنجلی گروہ نے کیا تھا آگے ساتھیو مونڈا بھاشا پریوار آپ نے بھاشا پریوار پڑے ہوں گے جیدی ایم اے وغیرہ کیا ہے تو بھاشا پریوار بھاروپی بھاشا پریوار چینی طبت بھاشا پریوار پھر اپنا درابیڑ بھاشا پریوار بہت سارے بھاشا پریوار بھارت میں ہی مل جاتے ہیں اور ان میں سے ایک ہے مونڈا بھاشا پریوار ککشیتر کون سا ہے جلدی بتائیے راجستان مدی پردیش تمیل لادو یا چھوٹا ناگپور شکر بتانا ساتھیو کون سا اتر آپ کو صحیح لگ رہا یہاں جی ساتھیو بلکل صحیح جی ہاں مونڈا بھاشا پریوار یہ جن جاتیوں کے دوارہ بولی آنے والی بھاشا ہے بھاشا پریوار جی بلکل صحیح چھوٹا ناگپور چھوٹا ناگپور منڈا بھاشا پریوار یہ آدھی بھاشا جن جاتیوں کے دوارہ بولی آنے والی بھاشا ہے اس میں بہت ساری بھاشا میں ملکن ہیں منڈا بھاشا پریوار کی اور بھاشا میں اور ساتھیو حالانکہ اس کی بھاشاوں کو جتنی بھی اس کی بھاشا ہیں اس کو اسٹم انسوچی میں تو ستان نہیں ملا ہے لیکن کہہ سکتے ہیں جی بھاشا پریوار زیادہ بڑا تو نہیں ساہی تک درشتی سے بھی لیکن ہاں بھارت میں ہے مدے بھارت میں اور جھارخن بالی سائیڈ میں سوڑا بہت ہے اڑویسہ بالی سائیڈ میں تو مل جاتا ہے جی بھی ٹھیک ہے آگے ساتھیوں باروہ پرشن ہے کھڑی بولی کا پریوگ سب سے پہلے کس پستک میں ہوا ٹھیک ہے ایک پرکشا میں آیا بھی یہ پرشن ٹھیک ہے جوپی میں آیا ہوا ہے جوپی ٹیزیڈ میں ابھی تو نہیں آیا پہلے آیا ہوا ہے کافی بات کھڑی بولی کا پریوگ سب سے پہلے کس پستک میں ہوا بھکتی ساغر سکھ ساغر کابیو ساغر یا پریم ساغر شگر بتائیے بہت صحیح ساتھیوں ڈی اوپشن ادھر آئیٹ آنسر پریم ساغر میں آگے چلتے ہیں ساتھیوں تیروا پریشن ہے سندے سنی مدوہن کوپ بھرے میں کون سا الانگ کا رائشیگر بتائیے وکلپ ہے ساتھیوں آپ کے سامنے روپک بکروکتی انیوکتی یا تیشیوکتی جلدی بتائیے کون سا اتر ہوگا اس واقعے کا یہ کابیو پنکتی ہے یہ سورداز کی کابیو پنکتی ہے ورہا پدابلی میں لکھی گئی جب شیری کرشن مطورہ گئے ہوتے ہیں تو پیچھے گوکل کی گوپیوں کا بہت برا حال ہے ورہا میں ویوگ میں تو یہ پنکتی انہوں نے بولی تھی ساتھیوں کون سا اس میں الانگکار ہے روپک بکروکتی یا نیوکتی یا پھر اتیشیوکتی شیگر بتائیے جی ساتھیوں سندے سنی مدوہن کوپ بھرے عرصہ بتا دیتے ہیں پہلے اس میں گوپی کہہ رہی ہی ہے کہ سکھیوں ہم نے تو ہم نے تو کونے بھر دیئے ہیں شریف کرشن کے لئے جو سندیش بیجے ہوئے ہیں اس سے ہم نے کونے بھر دیئے ہیں ٹھیک ہے مدوہن تو مدوہن مطلب شریف کرشن کے لئے جو ہم نے سندیش بیجے ان سندیشوں سے ہم نے کونے بھر دیئے ہیں تو جہاں پر عطی شوکتی الانکار ہوگا دی اوپشن درائی ڈنسر تو سندیشوں سے کون سا کونہ بھرا جاتا ہے پیغام کوئی سندیش اس سے کوئی ملکہ جسطے نہیں لگ رہا ہے جمین آسمان ایک کردنے والی باتیں جو سمبھب سا پرتیت ہوتا ہے تو بلکل جہاں عطی شوکتی الانکار آگے چلتے ساتھی چودے پریشن پر کلیجہ ہونا یہ محابر آئے ساتھیوں محابرے کا صحیح ارث کیا ہے کلیجہ ہونا درہویت ہونا بیوش ہونا وکل ہونا یا ہمت ہونا کلیجہ ہونا جی ساتھیوں بہت صحیح جی ہاں ڈی اوپشن ایڈ آئی ڈانسر ساتھیوں ہمت ہونا آگے چلتے ہیں پندربہ پریشن ہے مکھے کا بلوم کیا ہوگا مکھے کا گون بی مک پراتی مک جا سمانے مکھے کا بلوم کیا ہوگا جی ساتھیوں جن کا پہلا بکلپ ہے گون ٹھیک ہے مکھے کا بلوم ہوگا گون ٹھیک ہے آگے ساتھیوں سولوہ پریشن ہے ناش کر دینا کے لیے صحیح محابرہ کیا ہے ناش کر دینا پانی میں آگ لگا دینا پانی پھر دینا پانی پانی ہونا یا پانی بھرنا جلدی بتائیے ناش کر دینا یہ محابرہ نہیں ہے ساتھی جو ارث بتایا گیا ہے پریشن میں لیکن آپ نے جو بکلپ چوننا ہے وہ محابرہ چوننا ہے محابرہ کیا ہے محابرہ کیا ہے بھرانتی نہیں رکھنی ہے پریشن پہلے سمجھئے کیا کہا جا رہا ہے ناش کر دینا بلکل ساتھیوں اس کا جو محابرہ ہوگا وہ ہے پانی پھر دینا آگے ساتھیوں ہمارے پاس ستربا پریشن ہے ہندوستانی بھاشا کا روپ کیا ہے ہندوستانی بھاشا کا روپ کیا ہے سنسکرٹ ہندی اردو مشرط دکھنی ہندو معاف کرے گا دکھنی ہندی جب برد عبدی کا مشرط روپ ساتھیوں آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہندی جب نام نہیں پڑا تھا ہندی بھاشا کا اس سے پہلے کہیںوں نے اس کو ریکھتا کہا کہیںوں نے اس کو ہند بھی کہا کہیںوں نے ہندوستانی کہا ابھی ہندوستانی بھاشا کا کیا ارث لیا جا سکتا ہے یہ ہے آپ مجھے بتائیے جلدی بتائیں ہندوستانی بھاشا کا کیا ارث لیا جاتا تھا سانسکرٹ انیشٹ بھاشا جس میں سانسکرٹ کا پر جوئی زیادہ ہوتا تھا ہندی اردو مشرط بھاشا کہا جا سکتا ہے اس کو اس کا ارث ہی ہوتا ہے کیا آئے گے دکھنی ہندی کہا جاتا ہے یا برد عبدی کا مشرط روپ تو ساتھی اتر ہے یہاں بھی اپشن والے مشرط روپ اسی کو ہندوستانی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس ہے اٹھاروہ پرشن پڑھتے ہیں اس کو کیا ہے اس میں ساتھی اٹھاروہ پرشن ہے دھیان سے دیکھئے گا آگے پٹ پیت منہو تڑت روچی سوچی نومی جنک ستابرم میں کون سا لینکار ہے جلدی بتائیے بتائیے ساتھی کون سا الانکار ہوگا اس میں پٹ پیت منہو تڑت روچی سوچی نومی جنک ستوارم جلدی بتائیے اپما روپک اتپریکشا یمک اس کا آرت یہی ہے کہ پیلے کپڑوں میں بادل روپی میگ روپی شریر بجلی کے سمان چمک رہا ہے بتائیے جی ساتھی اے اپشن جہاں پر اپما لنکار ہوگا تو کیونکہ یہاں پر ہم کیا سکتے ہیں بادلوں سے اپما بتائی گئی اپما کی گئی تلنا کی گئی ہے میگ روپی شریر کی ساتھی آگے چلتے ہیں انیس سوا پرشن ہے نیم لکھت میں شد برطنی کا چین کیجئے اسٹ 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 یا اسٹ جلدی بتائیے ساتھی کیا ہوگا شد برطنی شد شد یہاں پر کون سا ہے بتائیں نیم لکھت میں شد برطنی کا چین کہنا ہے اسٹ 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 یا اسٹ جی ساتھی ہو بلکل صحیح یہاں شد برطنی اسٹ ٹھیک ہے اسٹ مطلب آٹھ ٹھیک ہے یہ یاد رکھ آگے چلتے جو سمبند لکھا ہے جہاں پر ایسے اس کو کبھی نہیں لکھنا ہے ساتھی سمبند جو ہے یا تو اس کو ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے یا پھر سمبند کو ہم ایسے لکھیں گے دو دو روڑ ہیں جہاں پر شد طریقے سے لکھا گیا تو بتائی ساتھی چاروں میں سے کون سا سی ہے جی بی اوپشن ادھر آئیٹ آنسر ماف کرے گا سی اوپشن ادھر آئیٹ آنسر سمبھو دن کارت ٹھیک ہے تو پڑھئی یہ رہا کارک شیلی کو یا کارکوں کو کرتا نے کرم کو کرن سے دوارہ سمپردان کے لئے آپادان سے سمبند کا کی نان نی را ری ادھر کرن میں پر سمبودن ہے ارے چھی اس پرکار سے جو بھی آئے ہے رام اسے نا تو ہے پربو جب بسمیادی بودک چین ناجائے تو سمجھ لیجی جہاں پر سمبودن کارک ہوگا سمبودن کیا جا رہا ہے کسی کو آگے ساتھی ہوں ہم نے پہلے بی پل ٹک لیا دیئے وہ غلطہ ساتھی ہوں ہمارے پاس ساتھی پنگتی ہے 21 پرشن میں پنگتی ہے اس میں لنکار بتانا ہے جلدی دیکھئے دیو ساو سان کا سمی میگ میں اسمان سے اتر رہی بہت سندی سندری پری سی دھیرے 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 کون سا اس میں الانکار ہے پری پرواس کی پنگتی ہے پری پرواس جو مہا کعبے ہے ہریو جی کا کرشن مہا کعبے اکمہ الانکار ہے روپک ہے مانوی کرن ہے جب بھرانتی مان ہے بلکل بلکل صحیح ساتھی ہو جی ہاں ساتھی ہو تو اس میں پری سی دھیرے 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 اس میں ساتھی آگے چلتے ساتھی بایس پرشن ہے تین بیر کھاتی تھی تین بیر کھاتی ہے جب بھی ہم الانکار کرنا سیکھتے ہیں پڑھنا پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس طرح کے پنگتی سمال نیس ہمارے سامنے آجاتی ہیں بتائی انوپرا سلیش جمک جا انی اکتی کیون سا یہاں الانکار آپ دیکھ نے کو مل رہا ہے جا ہاں یمک الانکار شاواز بیر شبد کا پری دو بار ہوا ہے لیکن پہلے بیر کا فل ہے دوسرے کا ہے بار ٹھیک ہے تین بیر یا تین بار کھاتی ہیں آگے 23 پر پرشن ساتھی ہم دھیان سے چاروں چرنوں میں سمان ماتروں بالے شند کو کیا کہتے ہیں سم ماترک شند بشو ماترک شند ارد سم ماترک شند جا اپرو سب جلدی بتائی ساتھی ہوں ساتھی سم ماترک شند بولتے ہیں اور جن میں چھپائی ایک ادھارن ہے آگے چلتے ساتھی ہوں مارے پاس 24 پرشن ہے جس پد میں انیک ورنوں کی عورتی کیول ایک بار ہو وہاں کون سال انکار ہوتا ہے پہل یہ لکشن آپ جاد کر لی جی جس پہل میں انیک ورنوں کی عورتی کیول ایک بار ہو وہاں کون سال انکار ہوتا ہے شیخ انپراس برت انپراس انت انپراس جل لات انپراس آپ کو تو پتائی ساتھی ہو کی انپراس کے بھی پانچ بید ہیں آگے پانچ بیدوں کے اپنی یاد کر لینا ہے کیونکہ ایک ایک انک سے ویقتی اپنی پوسٹ کھو بیٹھتا ہے جدی احتیاری کرنی ہے تو من سے چت کو رو لیکس کر کے اوکے آپ کا چت شانت ہونا چاہیے اس میں کوئی برانتی نہیں ہونی چاہیے پرتیک انوپراس کے بھید کو پڑھنا ہے اب ہم تین بھید جو آپ کو یہ کرا دیں گے تو یہ آپ پہلے لکشن جاد کر لیجی پہلے سکرین شوٹ لیجی پھر میں اتر بتاتا ہوں جس پرد میں انیک ورنوں کی عورتی کیول ایک بار ہو وہاں کون سا لنگ کر رہے انوپراس لنگ کر لیکن جو پانچ بید آنا چاہیے جس پد میں انیک ورنوں کی عورتی کیول ایک بار ہو وہاں کون سا لنگ کر ہوتا ہے تو شیخ کا انوپراس ہوتا ہے شیخ کا انوپراس ہوتا میں ایک ادھارن بھی لے کر آیا ہوں دیکھ 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 جس ساتھی ک اور ک بھانک بھاری بس جہیں اوکی اس کے بعد نہیں ہوا ہے تو بلکل ایسی جب ادھارن آئے تو سامن لیجی گا مہا شیخ انوپراس ہے آگے چلتے ساتھی 25 پر 25 پر 25 پر بھی دھیان سے کریے گا یہ انوپراس کے بھیدوں پر ہی ادھاریت پر پھر سے لکش آیا ہے پر بھاش آئی ہے انوپراس کی بھید جس پد میں ایک برن کی آورتی بار بار ہو وہاں کون سا لنکر ہوتا ہے جس پد میں ایک برن کی آورتی بیسے انوپراس کی صحیح طریق سگر دکھا ہے تو پری بھاش بنتی ہے لیکن بھید بھی جو بھید مکھ روح سے تو بتائیے جس پد میں ایک برن کی آورتی بار بار ہو کون سا لنکر ہے شرط انوپراس برت انوپراس انت انوپراس جلات انوپراس جی ہاں ایک ہی برن جب بار بار آئے ٹھیک ہیں تو کیا ہوتا ساتھی لیکن اوپر والا بھی اپنے دھیان رکھ لائے ساتھی جب انیک برن کی آورتی کی ایک بار آئے ٹھیک ہے تو جہاں پر ایک بار ہی آیا ہے آگے چلتے ہیں جی اس کا بھی دیکھ لی ساتھی ادھارن میں اس کی بھی لائے ہوں ملکل بھی اوپشن آئے گا 25 ایک برن کی آورتی بار بار ہوتی تو بریت انپرا ساتھ آتا ہے جی دیکھ لی جی برن کی آورتی بہت بار آرہی ہے جہاں دیکھ لی چو 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 آگے ساتھی 26 پرشن ہے آپ کے سامنے دھان سے دیکھ گا اس پرشن کو بھی جب کسی پت میں ایک ہی اچارن ستھان والے برن کی بار بار آورتی ہوتی ہے تو کون سا لنکار ہوتا ہے بریت انپرا ستھان لات انپرا ستھان شکر بتائیے ایک ہی اچارن ستھان والے برن کی بار بار جیسے سامنے لیجئے اگر چو برن سے ہو رہا ہے چو برن سے کوئی شعب بار بار پنگتیوں کا اچارن کر رہے ہیں تو بہا پر وہ الانکار ہوگا تو ایک ہی برگ جیسے ہی ورن سے جب کوئی پنگتی ہوتی ہے جب اس کا اچارن کرتے ہیں تو کون سا ہوتا ہے ادھارن کی روپ میں یہ دیکھ لیجئے آپ جی یاد کر لینے سب ہی لکش آپ نے ان کے شروط تین اپراس جب کسی ایک پد میں ایک اچارن ستھان والے برنوں کی بار بار اپ رتی ہو تو یہ دیکھ لیجئے ادھارن تہی نسی ستا پہن جائی تری جٹا کہی سب کتھا سنائی ٹھیک ہے ساتھی تو جی دیکھ لیجئے تو 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 دو دو نو جی تو کے بار نو آیا نا تو برگ میں تو آگیا نو آگیا اس پرکار سے جہاں بھی تو آیا ہے اوکے تو جہاں پر بہت سارے پر جو جو بولے کہ برنوں ساتھائیسوا پرشن ہے پڑھئے اس کو دھیان سے نیمر میں سے کون سا شبد فارسی بھاشا کا ہے لفافہ حضم فکر یا جندگی جلدی بتائی کون سا شبد فارسی بھاشا کا ہے جی ڈی اوپشن ای ٹنس جندگی آگے چلتے ساتھی اٹھائیسوا پرشن ہے ساکھی کا مول تتصم شبد کیا ہے ساکھی کا مول تتصم شبد کیا ہے ساتھی سکشا ساکشی ساکھی یا ان میں سے کوئی نہیں جی ساتھی ہوں جی ہاں اس میں شاکشی ٹھیک ہے ساکشی تو ساکھی کا جو مول تتصم شبد بہت ساکشی ساتھی آگے چلتے ہیں 29 ماف کریے گا بپر ہمارے پاس شبد ہے بپر تو اس کا پرائیو آچی بتانا بپر بھر 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 آگے چلتے ہیں 30 پر آبیر بھاو شبد گاؤ گھاٹ گنگا گھاٹ یہ جمنا گھاٹ شکر بتائیں چاروں میں سے کون سا صحیح ہے جی ساتھیو بھی اوپشن ہی در آئیٹ آنسر گاؤ گھاٹ آگے ساتھیو ہمارے پاس 32 پرشن ہے سہیت لہری میں کتنے درشتی کور پدو کا سنگ رہا ہے بہت ڈیمپورٹن پرشن ہے یہ بھی 110 112 118 125 پڑ جی ساتھیو سی اوپشن 118 پڑ ٹھیک ہے ڈی پر ٹک ہو گیا ماف کرے گا سی اوپشن در آئیٹ آنسر آگے چاہت ساتھیو ہمارے پرشن روپیٹ ہوا ہے آج پشلی پرشن شرنکھلا میں لائے ہیں نیرالہ کی بہر اچنا جس میں سرو ہارا ورگ کی دین دشا کا اولیک ہوا ہے نیرالہ کی بہر اچنا جس میں سرو ہارا ورگ کی دین دشا کا اولیک ہوا ہے بہت وڑتی پتھر سرو سمرتی بن بیلا جا انامکا جی ساتھیو بہت وڑتی پتھر شاوہ ساتھیو اے اوپشن ادھر آئیٹ آنسر جاری گوڑ آگے جاتے ہیں چوہتی سوے پر یہ پرشن دیکھیں دھیان سے بڑک لیتے سکرین کو بیوہار اور مت شبد کے صحیح پریائے باچی کون سے ہیں آچار اور بیچار آچرن اور صدھانت ویچار اور رائے جب برطاب اور نیرنے جلدی بتائیں ساتھیو کیا صحیح اتر ہوگا آپ کے انسار پہلا اوپشن جن کا اتر آ رہا ہے ساتھیو بیوہار مطلب آچرن اور مت مطلب ویچار ٹھیک ہے پہلا اوپشن جن کا بیری گوڑ آگے چلتے ہیں پیانتیسوے پرشن پر کون سا یوگمت صحیح نہیں ہے کون سا یوگمت صحیح نہیں ہے ساتھیو یہ ہے بتائیے ٹھیک ہے پریاباچی شبد دیئے گئے ہیں دو کون سا یوگمت پریاباچی شبد کا گلت ہے جی ساتھیو پہلا اوپشن ہے بسومتی دھرتی دوسرا ہے باجی سنگھ تیسرا ہے مریچی کرن چوتھا ہے وہین آگ جلدی بتائیں کیا صحیح ہوگا ساتھیو آپ کے انصار جی ساتھیو باجی سنگھ ٹھیک ہے یہ صحیح نہیں ہے اوکی یہ بلکل ایک دوسرے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریاباچی نہیں ہے اوکی ابھی ہم چھتیسوے پرشن پر چلتے ہیں ساتھیو اور چھتیسوہ پرشن ہے ہنگی ساہتے سے بہت امپورٹن جی ہاں پرشن ہے سندھور تلکت بھال اور تمہاری دنطورت موسکان تو یہ ہے کبیتاؤں کے رچناکار کون ہے سندھور تلکت بھال اور تمہاری دنطورت موسکان ناغارجن بچن نرالا یا ہریود جدی دسمی ککشا سی بی ایسی کورس اے ہندی پڑھا رہے ہیں تب تو جی آپ کو معلوم ہی ہوگا اے اوکشن ہی درائی ڈانسر ساتھیو شاہباز سندھور تلکت بھال اور جہے دنطورت تمہاری دنطورت موسکان یا ان کی ناغارجن کی رچنا ہے آگے ساتھیو ہمارے پاس ہے سنتیسوہ پرشن پر لیتے ہیں شکل نیت تروینی میں کن کن کبیوں کی سمکشائیں اللہ چنائے کی ہیں بتائیے کبیر سور تلسی تلسی سور جائسی کبیر جائسی سور جا کبیر تلسی جائسی اے بی سی ڈی کون سا صحیح اتر جی ساتھیو بی اوپشن درائی ڈانسر تلسی سور جائسی کسی مکشا کی ہے تروینی میں آگے اڈتیسوہ پرشن ہے ان کا ماف کریے گا جی ساتھیو اڈتیسوہ پرشن ہے نیرگن برہمہ کو کیوں سمہ دو تب ہی چلے کبیرہ سادو اوپریکت پنکتیاں کس رچناکار سنت قوی کی ہیں دادو کبیر ریداس جا دھرمداس نیرگن برہمہ کو کیا سمہ دو تب ہی چلے کبیرہ سادو جی ساتھیو جی دادو دیال کی پنکتیاں ہیں آگے چلتے ہیں انچالیسوہ پرشن پر ہم آگے ساتھیو چالیسوہ پرشن پر ہیں پرشن ہے نامدیب جی کی بھکتی کس پرکار کی ہے سگن نرگن سگن نرگن جا کوئی نہیں جلدی بتائیے بہت عسان ہے یہ پرشن میں جانتا ہوں بلکل ساتھیو یہ سرگن اور نگن سگن اور نگن دونوں پرکار کی بھکتی ہے آگے ساتھیو چالیسوہ پرشن ہے کبیر پرچائی کے لکھا کون ہے کبیر پرچائی پستہ کے لکھا کون ہے شگر بتائیے جلدی ساتھیو کون سا سہی اتر آپ کے انصار جی ساتھیو انانتا داس بی اوپشن والے شاواش تجھے انانتا داس کی پستک ہے ساتھیو اور ہمارے پاس ابھی آگے ہے پرشن اکتالیسوہ آگے ساتھیو چلتے ہیں اکتالیسوہ پرشن ہے کبیر کی مریتیوں کے پہشچات ان کی گدی کس کو ملی دھرم داس پیپا دادو جارہ داس شگر بتائیے کون سا سہی اتر ہونے والا ہے جی ان کے ششیت تھے دھرم داس اور ان کو ہی ان کی گدی ملی آگے چلتے ہیں بیالیسوہ پرشن پر ان میں سے ادویت واد کس کو پرتی پازید کرتا ہے ادویت واد کا کیارت کہلاتا ہے یہاں اے جیو اور بھرم ایک ہے بی جیو اور بھرم الگ الگ ہے سی سنسار ستھے ہے جا ڈی جیو بھرم کا پرتی بھم ہے جلدی بتائیے جیو اور بھرم ایک ہے بھرم مطلب ایشور آگے تینٹالیسوہ پرشن سنت قبیر پستک کے لکھے کون ہیں نامبھر سنگھ رام چندر شکل رام کمار بھرمہ یا شام سندر داس تینٹالیسوہ پرشن اپشن کون سا درست ہوگا جی ساتھیو تیسرا اپشن بلکل صحیح ہے رام کمار بھرمہ آگے چلتے ہیں ساتھیو چوالیسوہ پرشن ہے آپ کے سامنے سب لوگوں سے سمبند رکھنے والا ایک شبدوں کے لئے ایک شبد سب لوگوں سے سمبند رکھنے والا سرب کالک سرب جنک سرب دیشک یا سارن بھومک کون سا بکلپ صحیح ہوگا سب لوگوں سے سمبند رکھنے والا جی بی اپشن ساتھیو ویری گوڈ سارب جنک پینتالیسوہ پرشن پر چلتے ہیں کسی بشے میں ادھک جانکاری رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں ویدوان گیانی بشے شگ یا پندت بتائیے ساتھیو کسی بشے میں ادھک جانکاری رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں جی ہاں ساتھی بشے شگ یا پندت چالیسوہ پرشن ساتھیو جس کی آشانہ کی گئی ہو واقعانش کے لئے صحیح شبد جس کی آشانہ کی گئی ہو اپرتیاشت پرتکش انایاس یا آشت جس کی آشانہ کی گئی ہو یہ بلکل ساتھیو اپشنی درائیڈنس اپرتیاشت آگے چلتے ہیں سنتالیسوہ پرشن سنسکار شبد میں کس اپسرگ کا پریوگ ہے سنسکار شبد میں سم سن سم یا سن آگے چلتے ہیں نیروکار شبد میں نیروکار سندی بریدی سندی بریدی سندھی جاتے ہیں شریف سمپردائے اچارے رامانجا اچارے دوارہ سنستحپک سنستحپت ہوا سمپردائے اور اس کا سنستحپک شریف رامانجا اچارے لیکن اس کے پراتھم اچارے کون مانے گئے ہیں بتائیے شریف سمپردائے یمنا اچارے وشن سوامی نات مونی یا اچارے رامانجا جس کے بالکل سیش اپشن نیروک نات مونی اس کے پراتھم اچارے مانے گئے ہیں اس پرکار ہمارے پرشن پچاس سماپت ہوئے آج اور ہم نے ابھی آنکو بتائیے ساتھ کتنے ہوئے صحیح آپ کے آج اور ہم نے آج 1170 پرشن کمپلیٹ کر لیے یہ بھی یاد رکھئے ہماری سبھی ویڈیوز کی لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن مل جائیں گے ویڈیوز دیکھ لیجی اور اپنی پریکٹس جاری رکھی چاہے ڈی 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 بہت ساتھ ساتھ اڈی ڈی 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 پریاس ہے کہ آ جائیں اور اس مہینے میں تو آ ہی جائیں گی اور کے ساتھیوں تو پردکشا کرتے ہیں باقی آپ کا سکور بالکل صحیح ہے آج اور محنت لگاتار کرتے رہنا ہے اور شوتے نہیں رہنا ہے پستکوں سے کونٹینٹ تو سب ہی تیار کر لیتے ہیں لیکن اصلی جنگ جو ہے پیپر میں ہی دکھائی دیتی ہے کہ کون صحیح مارگ میں جائے گا اور جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے اتنے ہی پرفیکٹ بنو گے کہا جاتا ہے تو اس لئے پریکٹس کرنا بہت جارہا ہے بہت صحیح سکور ساتھیوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیواد